بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسنن الیوم الدین اما بعد میں اس نشست میں انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنے سے متعلق ایک قائدہ اور اس قائدے کی ایک مثال دوں گا انشاءاللہ قائدہ کوئی بڑا نہیں ہے بہت ہی ہلکی پھلکی بات ہے آسان سی بات ہے وہی ہے کہ قرآن مجید میں یعنی کوئی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے یا کوئی بھی قصہ بیان کیا جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ کئی مرتبہ جو ہے مطلب ذکر کی جاتی ہے جس کو متشابہات سے تعبیر کرتے ہیں کبھی آیت کریمہ ہو بہو ہوتی ہی کبھی کبار جو ہے کچھ فرق کے ساتھ اب روزانہ جو ہے تلاوہ سن رہے ہیں قیام اللیل میں تراوی میں تو کافی لوگوں کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ جو ہی آیت کریمہ ہم سن چکے ہیں یا ایک ہی لفظ قرآن مجید میں کسرت سے آتا ہے جیسے مثلا لفظ ذکر لے لیجیے ہر جگہ پر ایک ہی معنی نہیں اس کا الکتاب لفظ کتنی مرتبہ آتا ہے ایک ہی مراد نہیں ہے اسے کہ صرف قرآن ہی ہے سیاق سباق دیکھنا پڑے گا کہ کیا مانا ہے تو یہ جو ہی مطلب قرآن کا ایک اجازے پیلو ہے اگر بلاقت کی جہ سے دیکھیں میں یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید کی ترتیب کی اعتباس جو سب سے آخری سورت ہے سورت الناس سورت الناس میں لفظ الناس کتنی مرتبہ مقرر آیا ہے دیکھو تو کیا ہر جگہ پر الناس سے ایک ہی مراد ہے یا الناس سے الگ الگ مراد ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس سے قبل یعنی کچھ بنیادی باتیں بتا دیتا ہوں الناس سے متعلق عربی زبان میں جو الناس یہ جو کلمہ ہے نا اس کی جو بنیادی جو حروف آتے ہیں ان نون والواو وسی نوہ سا سے اس کے جو مہاجی میں معانی بتائے گئے ہیں جیسے الاضطراب الحرق التذبذب السوق القام انسان کی جو زندگی ہے ماں کے پیٹ سے لے کر کے پھر جو ہے اس کی ولادت پھر اس کا بچپنا لڑکپن جوانی بڑاپا اور اس کی جو چال چلن ہے اس کی جو بھاگ دوڑ ہے اس کا جو ایک زندگی کا جو گزران ہے یہ سب چیزیں جو ہے اس کی بدنی نفسیاتی ہر پہلو سی معانی اس کے اندر جو ہے مطلب شامل ہے جو بانی میں نے آپ کو بتائیں چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں تو میں اب اس کو ایک ایک حل کر کے نہیں بتا سکتا لفظ کا معنی یہ ہے الناس بنیاد دوپس کا معنی ایک معروف لغوی ہے ابو حلال العسکری الفروق اللغوی یا ان کے جو کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ الناس کہا کہ یعنی یہ جماعت پر ہی آتا ہے یہ لفظ ہے اس کا الگ سے واحد نہیں آتا جیسے رجل رجال اس کا واحد ہے اس کا واحد نہیں آتا اس کا تو اسم جمعین للبشر بولتے ہیں اس کو یعنی پوری نو انسانیت کو شامل لفظ ہے جیسے جانور کہتے ہیں تو سب اس کے اندر آ جاتے ہیں ویسے الناس تو دنیا بھر کے سب لوگ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں الناس جب کہتے ہیں یہ کچھ باتیں رہی الناس سے متعلق ایک باتی ہے کہ جہاں تک مسئلہ قرآن مجید کا تعلق ہے قرآن مجید میں یہ لفظ دو سو اکتالیس مرتبہ آیا ہے دو سو چالیس پر ایک دو سو چالیس پر ایک مرتبہ قرآن مجید کے اندر یہ جو الناس ابھی میں نے کہا اس سے مراد ہے جمع البشر سب انسان اس سے ملتے جھلتے الفاظ بھی قرآن مجید میں جیسے ایک انسانیت کا مجموعہ پورے کے پورے انسان قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے بنو آدم کون سب انسان مراد ہیں قرآن مجید کہتے ہیں جن اور انسان کو تو یہ سب الفاظ قرآن مجید میں مذکور ہیں لیکن کہاں کہاں مذکور ہیں وہاں سیاق سباق سے ایک خاص معنی سامنے آتا ہے اچھا بہرحل یہ مکی صورت ہے کچھ اہل علمی اس کو مدنی نہیں کہا لیکن یہ مکی صورت الناس صورت الناس سے متعلق جب میں کہاں کہ قرآن مجید میں لفظ الناس کتنی مطبع تقار ساتھ آیا ہے کہ ہر جگہ پر ایک مراد ایک مانا وہ بھی آپ بتانا چاہ رہا ہوں اس سلسل میں ایک دلچسپ بات میں آپ بتاتا ہوں کہ بعض اہل علم نے اس بات پر گفتگو کی کہ اس صورت کا نام الناس کیوں صورت الناس کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو دعا سکھائی ہیں کہ قل اعوذ برب الناس تو اعوذ برب الناس ہی کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اوروں کی بھی تو رب ہیں تو رب الناس ہی سے کیوں دعا سکھائی گئی کہا کہ اس لئے کہ انسان کو جو وصوصوں کا شکار جو ہوتا ہے وہ انسان ہے اور انسان ہی ہے جو اس کے دل میں اس کے تعلق سے مطلب غلط وصوصے پیدا کرتا ہے انسان بھی ہے جن بھی ہے تو بزار اس پر گفتگو کی گئی ہے اس وجہ سے اس صورت کا نام الناس بعض اہل علم نے کہا انسان اشرف المخلوقات ہے اس وجہ سے اس صورت کا نام الناس لیکن کچھ اصحاب علم نے کہا کہ الناس اس صورت کا نام اس لئے کہ اس میں پناہ مانگنے جو دعا سکھائی گئی ہے یا حکم دیا جا رہا استعازے کا استعازہ ایک عبادت ہے نا تو استعازے کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے انسان کو تو اسی وجہ سے اس صورت کا نام الناس ان سب کے علاوہ میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اہل علم نے کہا اس صورت کا نام الناس اس لی ہے کہ اس صورت میں لفظ الناس اتنی مرتبہ ذکر ہوا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کرے کہ ہر جگہ پر الناس کا ایک معنی ہے کہ جدہ جدہ معنی ہے اس کے مختلف معنیوں پر نظر رکھو یہ الناس ہی ہے سوال الناس خران مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے لفظ تو اس پہلو اہل علم نے اس طرف دہوت دی ہے اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ مجھے دو تین دن پہلے ایک صاحب نے سوال کیا تھا ایک آیت کریمہ پیش کر کہ اس میں الناس کا ترجمہ انہوں نے کچھ کیا ہے کیا معنی اس کا مراد تو میں نے ان سے کہا قرآن مجید میں الناس دو معنوں میں آتا ہے پھر میں اپنے شیٹس پر بھی لگایا تھا لوگوں کو سوال ڈال تھا جو طلبہ ہیں وہ غروف فکر کریں کتاب دیکھیں کریں وغیرہ تو الناس قرآن مجید میں دو معنوں میں آیا ہے ایک تو کل دنیا کے انسان قبائل تعارف تو الحجرات میں قول یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جميع تو الناس سے مراد یعنی دنیا کے سب لوگ مراد ہیں کبھی الناس سے مراد یعنی فرد واحد بھی ہو سکتا ہے یا لوگوں کا یعنی ایک طبقہ بھی ہو سکتا ہے ایک آیت کریمہ میں صلی اللہ علیہ سلام تو اللہ نے کیا فرما آل امران میں اللہ اللہ نے کہا لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے تعلق سے جمع ہو رہے ہیں دوبارہ یعنی اللہ نے کہا کہ صحابہ سے صحابہ سے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے تعلق سے جمع ہو رہے ہیں یہ بھی تو لوگ لوگ سے جمع ہو رہے ہیں جبکہ وہ کہنے والا ایک فرد ہے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ تمہارے تعلق سے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور جمع ہونے والے کون تھے ابو صفیان رضی اللہ مسلمان نہیں تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ خدم جو آئے تھے تو فرد واحد کے لئے بھی ستو النساء کے آیت کریمہ کہ لوگ حسد کرتے ہیں کس پر لوگوں پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی نماز سے نماز ہیں کون ہی مراد اللہ کے رسول مراد ہیں اللہ کے نموت ملنے پر یہ لوگ جو حسد کر رہے ہیں تو یہ کبھی کبھار کل انسان مراد ہیں اور یہ ہے اکثر قرآن میں اور کبھی کبھار ایسا نہیں ہے کہ ایک طبقہ نہیں ایک فرد بھی مراد ہے ایک طبقہ بھی مراد ہو سکتا ہے اس کی مثال متعدد وہ ہمارا موضوع نہیں ہے میرا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید میں اصل یہ ہے قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ مطلب اس کے معنی کے اتبار سے مقرر نہیں کوئی بھی ہر جگہ پر اس کی ضرورت ہے لفظی اعتبار سے تقرار اس میں نظر آ رہی ہے لیکن جس آیت کریمہ کے بعد اس کا اپنا مستقل ایک مانا اس کی مستقل ایک ضرورت لیکن وہ تقرار ہے لیکن جس آیت کریمہ کے بعد جس آیات کے بعد اختتامی طور پر اس کو لائے گیا ہے اس کی اپنی خاص افادیت ہے اس کے بغیر بات بنی گی نہیں تو اس اعتبار سے جو علماء نصارہ ہیں علماء نصارہ جن کو مستشرقین کہتے ہیں انہوں نے خاص طور پر صورت الناس کو انہوں نے حدف بنایا کہ اس صورت میں لفظ اتنا اتنے تقرار کے ساتھ زمائر سے کام لیا جا سکتا تھا سمجھ نہیں اس طرح سے ایک واحیہ تھی ان کے ایک تو قرآن مجید میں جو انناس لفظ مقرر ہے لفظی اعتبار سے بھی اس کا ایک حسن ہے لیکن معنوی اعتبار سے میں بتانا چاہ رہا ہوں لفظی اعتبار سے دیکھو آپ کہ کس طرح سے اس کے اندر حسن ہے اللہ رب العالم نے یہ دعا سے کہا کہ قل اعوذ برب الناس وہاں الناس کہہ کر کہ یہ مراد کی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب مربوب ہیں یعنی سب کی پرورش اللہ کر رہے ہیں یہاں اتنے لوگ بیٹے ہیں کروڑوں لوگ آئے ہیں چلے گئے ہیں اور آنے والے ہیں ان سب کو ماں کے پیٹ سے ان کی غزہ کیا ہوگی ان کی صحت کیسی ہوگی ان کی روزانہ جو تدبیر ہو رہی ہے ان کے بارے میں ایک ایک دن میں اضافہ آ رہا ہے اور پھر ولادت ہوگی ان کی پھر اس وقت ان کے لئے کیا صورت مربوب مربوب کی معنی میں یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ اتنی پروری شکون کر رہے ہیں اللہ مربوب کی معنی ملک الناس وہاں الناس سے کیا معنی مفہوم ہے وہاں الناس سے مراد ہے المملوک کہ سب اللہ رب العالمین کے قدرت کے دائرے میں ہے کوئی اللہ کی خدرت سے باہر نہیں نکل سکتا مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ نہیں کہ سکتا کہ مجھے 300 سال پہلے پیدا ہونا کا ارادہ ہے نہیں نہیں ہو سکتے آپ مملوک رب العالمین کے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ وہ ہونے چاہیئے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دس انگلیاں ہونی چاہیے تھی اس حد میں نہیں آپ کی اختیارت نہیں چلیں گے آپ مملوک ہے کوئی انسان یہ نہیں کہ سکتا کہ میں اڑتا ہوا ہر جگہ جاؤں ہوا نہیں ہو سکتا چل کے جانا پڑے گا مملوک ہے ملک ناس مراد المملوک المملوک لفظی تقرار نہیں معنوی تقرار ہے وہاں پر لفظی جو تقرار ہے معنوی اعتبار سے تقرار جدا مانا ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس علاقے میں پیدا ہونا چاہیتا مجھے کوئی کسان بن کے پیدا ہونا چاہیتا کوئی بھی چیز اپنے حساب سے انسان اس کی اختیارات ہے مملوک ہے اپنے حساب سے بھارش نہیں برس سکتے اپنے حساب سے اگر سورت ابر آلود ہے آپ ایسا کوئی نظم نہیں کر سکتے جو نئی سورت کی شوائیں آنی چاہیے ابھی فورا ہم کو مملوک ہیں آپ اس باب میں مجبور ہیں مجبور اس موت آجائے نہیں ہو سکتا جب آپ کی موت لکھ تب ہی مر نہیں تب ہی موت آئے گی تو یہ جو باملہ انسان کا بھوک نہیں چاہیے نہیں آپ کو بھوک لگی گی میں نہیں سونا چاہتا ہوں نہیں کوئی خدا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس کو نیز آئی سونا مانا بلکل جدا ہے وہاں پر اچھا ٹھیک اب عبادت کس کی ہوگی سب عابدین اللہ کے ہیں یعنی پہلے الناس اس سے مراد ہے المربوبون کے سب اللہ رب العالمین ہی کی تربیت میں سب اللہ رب العالمین ہی کے زیرے نگران ہی سب کی پالے پوشنے کا کام اللہ ہی ان کے حق میں کر رہے دوسری آیت کریمہ میں الناس سے مراد کون ہے المملوکون اور تیسری آیت کریمہ میں المملوک سے مراد ہے العابدین اور العابدین کا تعلق تابت سے نہ عبادت سے نہ تو پھر فورا عبادت کا ایک حصہ وہاں بیان کیا گیا کیا ہے وہ الستعازہ الستعازہ عبادت ہے نا الستعازہ کیا ہے الصلاح عبادت ہے الصوم عبادت ہے تو الستعازہ کیا ہے عبادت ہے یعنی گویا کہ انسانوں کی وجہ سے جنوں کی وجہ سے انسان کے دل میں اس کے اخلاق یا اس کے قلبی کیف جو بدلتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت کی وجہ سے اس پر جو ایک حملہ ہو سکتا ہے مطلب شیطانی حملہ ہو سکتا ہے اس سے استعازہ کی جب دعوت دی گئی تو کس سے اللہ سبحان و تعالیٰ کی انوحیت سے اس لئے اس کا تعلق عبادت سے ہے اس کا تعلق ربوبیت سے نہیں اس کا تعلق انوحیت سے ہے تو الہی ناس اور اس سے جو استعازہ جڑا گیا اس لئے کہ وسوسے کس کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں انسان کے تو وہاں پر بھی لفظ انناس کی ضرورت ہے کی نہیں اور پھر یہ جو وسوسے وغیرہ جو آتے ہیں انسان کے خیالات جو بدلتے ہیں جو اللہ نے نظام رکھے ہیں وہ انسان سے بھی ہو سکتا ہے جن سے بھی ہو سکتا ہے تو افادیت رکھتا ہے کی نہیں رکھتا ہے اب وہاں پر لفظ انناس آپ نکال سکتے ہیں کہیں بھی نہیں ہر جگہ اس کے افادیت ہے لفظ حسن کے ساتھ معنوی اعتبار سے بھی آپ دیکھو لفظ انناس کے ہر جگہ پر ضرورت اللہ کا کلام ہے بس جو بات ہے ہم اس چیزیں ہیں چھپی ہوئی نہیں اس ایک مسلمان کو جو اعتقادی اعتبار سے جو دین ملا ہے الحمدلللہ لیکن ایک طالبی علم جہاں اس طرح کے حملے ہوتی تو دفاع بھی کرنا چاہیے لیکن دفاع کے اعتبار سے مزید اس کا حسن پیدا مزید ایمان بڑھ جاتا ہے تو آج کی نسیس میں اتنی بات انشاء اللہ سبحان اللہ 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 استغفر قاتل بلیک